میں اس کو یوگا کی حد تک جائز سمجھتا ہوں البتہ عبادت کی حد تک یہ ناجائز ہے اور اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کریئیٹر کو مانتے ہیں کریئیشن کو نہیں مانتے ہیں اور میں بار بار یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہے وہ چیزیں کریئیشن کے ذمرے میں آتی ہیں کریئیٹر کے ذمرے میں آتی ہیں اور کریئیٹر کی ذمرے میں صرف اللہ کی ذات ہے اور وہی اسی کی عبادت ہمیں کرنی ہے رہا سوال اگر یوگا کی حد تک اس کو کیا جائے تو اس میں کوئی حد نہیں ہے اسلام میں بھی ایگزرسائز کی اجازت ہے کرنے کی اجازت ہے اور اس میں کوئی حد نہیں ہے وائٹیمن بی کے لیے اگر لوگ دوب میں بیٹھیں تو اس میں کوئی حد نہیں ہے سورج کی طرح رخ کریں تو اس میں کوئی حد نہیں ہے لیکن عبادت نہیں کر سکتے ہیں سورج چاند یہ سب چیزیں ہیں جن کی عبادت نہیں کر سکتی ہیں ہندو اپنے طریقے سے آگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں اگر ان لوگ تو اس میں ہم ان کو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے ہم ان کو اپنے نماز کے لیے نہیں بلا سکتے ہیں اسی طریقے سے وہ ہمارے دینی معاملات میں ہمیں مجبور نہیں کر سکتے ہیں کوئیڈ کے سلسلے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ویرینٹ بہت خطرناک ہیں جو اومیکران کا ہے اور اس میں احتیاط کی ضرورت ہے اور ایس اوپیز کا خیار رکھا جائیں لوگ اپروپریٹ کوئیڈ بہیوئر کو اپنائیں اور بازہتہ طور احتیاط سے کاملے ماسک سینٹائزیشن کا استعمال کریں مساجد میں جاتے وقت کم تعداد میں لوگ جائیں اور جب بھی جائیں تو دوری بنا کے رہیں نماز کے صفوں میں بھی فاصلے رکھیں اور یہ سب چیزیں ہیں جس طریقے سے ہم پہلے سے ہم نے دو لہروں کو تقریب شکست دے دی یہاں پہ جمع کشمیر میں اور میں جمع کشمیر کے عوام سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی صحت میں خیال رکھنا ہے اور بلکہ دوسروں کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہمارے لئے ضروری ہے اور جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے لئے کورنٹین کا انتظام کیا جائے ان کو کورنٹین سینٹرز میں رکھا جائے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ٹورسٹ بھی بہت کم یہاں آ جائے بلکہ اس کے علاوہ جو آرمر فورسز کے لوگ یہاں آتے ہیں ان کی بھی بہت زیادہ جانجورتا ہونے چاہیے یہاں آنے سے پہلے موسیقا